اسلام علیکم ویوریز آج میں آپ کے لئے بہت 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 انٹرسٹنگ اور مزے والی ویڈیو لے کر آئی ہوں جسے دیکھ کر آپ کو بہت مزانے والے آپ کے پیٹ میں بل پڑ جانے والے ہیں جو لوگ کچھ پوڑا عرصہ پرانے ہیں میری طرح بہت زیادہ پرانے بھی نہیں جو تھوڑے پرانے ہیں جنہوں نے ٹی وی دیکھنا پی ٹی وی سے سٹارٹ کیا تھا ان کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پی ٹی وی پر کچھ اس طرح کے پرگرامز آتے تھے جو جس میں فلس کی اور پاکستانی فلس ڈرامو کی فنی مسٹیکس دکھا کر دکھایا جاتی تھی مزاق کیا جاتا تھا یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو وہی پرگرام سے یاد آنے والے اپنا وہی دوری آنے والے ہیں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ویڈیو کا مقصد برکل کسی ڈرامے پر یا کسی پر کوئی کریٹیسم کرنا نہیں ہے صرف اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ لوگوں کو انجوائی کروانا ہے اور اپنا ریاکشن دینا ہے بھائی لو کمنٹ میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے ویڈیو ایک بار پوری دیکھ لینا کیونکہ یہ بلکل بھی ہیڈ ویڈیو نہیں ہے بلکہ مجھے تو ڈرلیس ڈرلیس اٹھوکرول غازی ویڈیو کی ویب سیریز اتنی اچھی لگی کہ میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا دیکھنا پہلی پانچ اپیسیڈ دیکھو اینڈ گے ویب سیریز آپ کو اپنا دیوانہ بنا لے گی آپ اسے یوٹیوب اور نیٹ فلکس کہیں بھی بھی دیکھ سکتے ہو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اور پیرے کچھ کمنٹ کرنا اور مزا آئے تھا دوستوں کا شیئر بھی کر دینا تو پھر شروع کرتے ہیں اب آپ بتاؤ کہ ڈرلیس ڈرلیس اٹھوکرول یہ کریکٹر کس کی طرح دیکھتا ہے کمنٹ میں ویڈیو کو پہنچ کر کے بتاؤ کونسا ہی گیس کرتا ہے کیونکہ میں اس کا آنسا ویڈیو کے اینڈ پر بتاؤں گا اس سین میں ارتوگرول حلیمہ کو بات کرنے کے لئے اپنی طرف کھینچتے ہیں تو حلیمہ کا فیس ارتوگرول کی طرف ہی ہے پر جیسے ٹائٹس تیر مارتا ہے تو یہ تو ایسا جیسے تیر کو ہی دیکھ رہی تھی جبکہ ایک سیکنڈ پہلے فیس ارتوگرول کی طرف تھا اور اس ویب سیریز پر جسے جسے بھی تیر لگا ہے اس کی اسی ٹائم سیدھی اوپر کی ٹکٹ کٹ گئی پر اپنی حلیمہ کو لگا اور وہ بھی دل کے پاس پر حلیمہ کو تو اس کے باد اتنی دور دور تک لے گئے پر پھر بھی انہیں کچھ ہوا ہی نہیں واہ بھائی اس سیریز میں بہت سے سینوں میں جب بھی کوئی کسی کو مارتا تو دوسرے بندے کا خون بھی نگلتا ہے پر بھائی اسی ٹائم ایک سیکنڈ میں وہ خون کائب بھی ہو جاتا ہے جیسے ارتوگرول اور ان کے ساتھیوں نے اتنا خون گرابہ کیا پر جب یہ لوگ آتے ہیں انہوں دیکھنے تو سب خون کائب ہو جاتا ہے جو اس سین میں ارتوگرول بھائیا سو رہے ہیں تو ایک چرکوڑاتا انہیں مارنے لگتا ہے خیر آیا تو مارنے ہی تھا پر چاکو اوپر کر کے بیٹھی گیا ابھی بھائی مارنا تو مارنا جلدی نہیں مانب چاکو مارنا ہے تو جلدی سے مارے نا پر یہ تو اوپر رکھ کے بیٹھی گیا اور اتنی دیر میں اپنے ارتوگرول بھائیا اٹھ گئے اس سین میں یہ جسوس نے ارتوگرول بھائیا پر نظر رکھی ہوئی تھی تو جیسے ارتوگرول بھائیا آ کر اسے پکڑتے ہیں تو ایک دام سے زہر کھا لیتا ہے اور اپنی اوپر کی ڈکٹ کروا لیتا ہے پر ویٹ 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 یہ سانس تو لے رہے رہے بابا یہ ڈراما ہے اور ایکٹنگ کر رہے ہیں پر بندہ دوڑی دیر کچھ سانسے روگ لیتا ہے چلنا ابے کیوں اجت کا فلودہ کر رہا ہے اب اب اس بندے کا گھوڑا لٹرلی چندنے کو تیار ہی نہیں ہے اس سین میں یہ بندہ سلطان کو تیر سے نشانہ لگا کر مارنے لگا ہے اور یہ سلطان کے پیچھے والے بندے لٹرلی یہیں دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی نہ کچھ کھول رہے ہیں اور جب یہ اٹھ رہا ہے تو دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے اور جیسے یہ تھوڑا بھاگ کر آگیا تو ایک دم پیچھے سے انکل آ جاتے ہیں جبکہ پہلے کوئی نہیں تھا اور یہ انکل کا فیس دکھو کہ کس سے ملتا لگ رہا ہے مجھے تو یہ یہ دیکھا ہے مجھے تو تھوڑے لگ رہا ہے اس سین میں اس کھولھاڑے سے اس بندے کا سر کھاٹنے لگے ہیں تو لگتا ہے کھولھاڑا اوپر کر کے یہ بندہ بھی بھول گیا اوپر انہ نے بندے مار دیئے ارتوگرل بھائیا اتنی دور سا یہاں آگئے پر ان کا کھولھاڑا نیچے نہیں آیا اب تیر لگ گیا اب خوچ ہو جاؤ اس سین میں یہ سب نہانے آئے ہیں تو اس روم میں بھاپی بھاپ لگ رہی ہے سب گرم پانی سے نا رہے ہوں گے پر پھر یہ بھائی نہیں نہا رہا کیونکہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سردی لگتی ہے پر پہلی بات تو یہ کہ یہ پانی گرم ہے تو پھر کیسی سردی اور دوسری بات تو یہ کہ یہ بھائی تو ابھی نہائے ہی نہیں بالا بال اور بوڈی دیکھ لو انہوں نے پہلے نہائی لیا ہوگا پر پھر بھی یہ سب انہیں فورس کیوں کھا رہے ہیں آنے کے لیے ایکسپلین آس پلیس اس سین میں ٹائٹس چپکے سے محل میں چارڑا ہے تو یہ پتھر گرتا ہے تو اس پتھر کو نیچے سیدھا گرنا چاہیے پر یہ پتھر تو بتانی سائیڈ پر کہاں ہی کل گیا اور چرکوٹ گار چیک کرو ذرا ٹائٹس نے اس بندے کا سر بس اس دووار پر مارا تو یہ تو اٹھا ہی نہیں اوپر سے اس نے ہیلمرٹ بھی پہنا ہوا ہے پر پھر بھی اتنی دیر بعد بھی نہیں اٹھا یار میں نے تو کوئی دو تین بار نوٹس کیا کہ جب بھی یہ اس اینگل سے اس محل کے باہر کا سین دکھاتے ہیں تو یہی دو انکل ایسے اڑتے جا رہے ہیں کیونکہ بھائی یہ چلتے ہوئے تو بلکل بھی نہیں جا رہے ہیں کیسے اڑتے ہوئے لگ رہے ہیں آہ خیر آج کل بس اتنا ہی پر شروع میں جب میں نے کہا تھا کہ کمر میں بتاؤ کہ یہ بندہ کون لگ رہا ہے تو اس کا آنسر ہے سو کلوز نا خیر آپ مزہ آیا ہوتا ہے خیر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں کو لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کر جائے گا تھیں